امید کرتا ہوں ہم سب خیالیہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں مقبوض ہوں گے تو آج کمارہ جو لیکچہ ریپس کا ٹاپک ہے نیوٹینٹس تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیوٹینٹس کون کون سے ہوتے ہیں نیوٹینٹس کیا ہوتے ہیں اگر ہم ایک سائنس ہوتا ہے جس نے یوز کی دی ٹرم نیوٹینٹس تو اگر اس کے لحاظ سے ہم نیوٹینٹس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو اس نے کیا کہا تھا نیوٹینٹس نے کہا تھا کہ نیوٹینٹس اور ایلیمٹس اور سبسٹنس that provide nourishment for the maintenance of growth and for life یعنی کہ نیوٹینٹس وہ ایلیمٹ ہوتے ہیں جو کہ provide کرتے ہیں nourishment for the maintenance of growth and for life اگر ہم لائے بگ کے لحاظ سے دیکھیں لائے بگ کون تھا لائے بگ ایک سائنٹس تھا جس نے ہی چرم یوز کی تھی نیوٹینٹس اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ بھئی نیوٹینٹس اور ایلیمٹس نیوٹینٹس اور کیمیکل ایلیمٹس اور کمپاؤنڈ نیوٹینٹس اور کیمیکل ایلیمٹس اور کمپاؤنڈ that are necessity for plant metabolism plant growth and external supply اس نے کیا کہا تھا کہ نیوٹینٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں necessity ہوتے ہیں کس لئے for plant growth for plant metabolism and for external supply تو اگر نیوٹینٹس کون کون سے ہوتے ہیں نیوٹینٹس کے ہمارے پاس دو ڈائپس ہیں ایک ہوتے ہیں مایکرو نیوٹینٹس اور دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس مایکرو نیوٹینٹس تو مایکرو نیوٹینٹس اور مایکرو نیوٹینٹس کون کون ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں dear friends ڈائپس 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 فاس فورس، کیلشیم، پوٹاشیم، میکنیز، کاربن اور ہائیڈروجن سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن یہ ہیں تو میکرو نیوٹرین جو لارڈ پوائنٹ میں ہوتے ہیں آپ پلانٹ اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں پلانٹ انہیں حاصل کرتے ہیں فرم ائر اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن ائر میں پریزنٹ ہیں انہیں پلانٹ اسے نیوٹروجن بوجودے ہیں اور نیوٹروجن کار ingeان چرہے گی جسے ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نیٹروجن حاصل نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ نیٹروجن کا ایک سائیکل ہوتا ہے نیٹروجن کا ایک سائیکل جاتا ہے ان کے روٹس میں نیٹروجن فرس ان کے روٹس میں جاتی ہے اور ایک سائیکل کے ذریعے ان کے پھر پلانٹ حاصل کرتے ہیں تو نیٹروجن نے کہا کہ نیٹروجن کون سے حاصل کرتے ہیں فرم سوئل تو ہائیڈروجن کون سے حاصل کرتے ہیں ہائیڈروجن فرم وارٹر میکرو نیوٹرینٹس ہیں نا کاربان، ہائیڈروجن، اکسیجن، نیٹروجن، وارٹر ہائیڈروجن، ہائیڈروجن ہائیڈروجن ہاں سے حاصل کرتے ہیں پلانٹ ہائیڈروجن پھلاٹ ہاپنے 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 ہائ پیلیوں جو رہتے ہیں آپ سوچھنا گے پلانٹ کیسے حاصل کرتے ہیں پلانٹ نہیں حاصل کرتے ہیں یعنی کہ آئین کی شکل میں ضائع نیوٹرینس کو حاصل کرتے ہیں تو میں نے یہاں ہوگو کہ میکرو نیوٹرینس کون پول سے ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینس کون پول سے ہوتے ہیں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میکرو نیوٹرینس نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاسیم جس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں مایکرو نیوٹرنس مون ہو جاتے ہیں مایکرو نیوٹرنس ہم نے پڑھ لیا اب ہم پڑھتے ہیں مایکرو نیوٹرنس مایکرو نیوٹرنس جو ہمیں بہت کم مقدار میں پلانٹ کم مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں وہ ہمارے پر کون سے نیوٹرنس ہوتے ہیں مایکرو نیوٹرنس تو مایکرو نیوٹرنس کون کم سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آئرن جسے ہم ایپلی کہتے ہیں بوران کافر زنگ مولابینیم مولابینیم ٹھیک ہے ڈیس پرنس تو مایکرو نیوٹرنس کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ سمال کونٹیٹی میں ریکوار ہوتے ہیں پلانٹ کو تو آئرن، بوران، کپر، زنگ اور مولابینیم یہ ہمارے پاس ہیں مایکرو نیوٹرنس تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو مایکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ کنزیوم ہوتے ہیں لارڈ کونٹیٹی مائکرو نیوٹرنس جو کہ بڑے نیوٹرنس ہیں وہ کنزیوم ہوتے ہیں لارڈ کونٹیٹی میں بہت ہیں افضا جو مایکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں acceleration پلانٹ ڈی موتنر میں اس کا کتنے پرسnt ہوتے ہیں میکرو نیوٹرنس یعنی کہ ڈرائی بیٹ میں ڈرائی موتنر پلانٹ میں پالائیاتیٹ مائکرو葉 نیوٹریٹس ہوتے ہیں ان ڈرائے بیٹر آف پلاان